بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلامنا على عباده الذین اصطفاء اما بعد حضیظ صلی اللہ علیہ وآجامی کا سبق نمبر 68 شروع کر رہے ہیں اس سبق فَإِذَا نُكِّرَ غَيْرُ الْمُنصَرِ فِي سَلِكَرْ فَيَدْخُلُ فِيهِ سَكْرَانُ تَكْ پَدھائیں گے فَإِذَا نُكِّرَ غَيْرُ الْمُنصَرِ فِي الَّذِي أَحَدُ أَصْبَابِهِ الْعَلَمِيَتُ کہ جب نکرہ کیا جائیں نکرہ بنا دیا جائیں اس غیر منصرف کو جس کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہیں علامیت ہیں باقیہ بلا سببین تو یہ باقی رہ جاتا ہیں بغیر سبب کے اَيْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ سَبَبُن یعنی نہیں باقی رہتا اس میں کوئی سبب مِنْ حَيْسُ اس حَيْسِيَتْ سے ہوا سَبَبُن کہ یہ سبب ہوتی ہیں فِي مَا مِنَ الْأَصْبَابِ الْعَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَتِ مَا کا بیان ہے مِنَ الْأَصْبَابِ الْعَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَتِ کہ ان چار مذکورہ اسباب میں سے ہی اشرت انفیجس کیلئے شرط ہیں لَأَنَّهُ قَدْ قَدْ انْتَفَا اَحَدُ السَّبَبَيْنِ الْلَّذِي هُوَ الْعَلَمِيَتُ بِذَاتِهَا کیونکہ جب دو سبب میں سے ایک سبب منتفی ہوا اور وہ بذات خود عالمیت ہیں وَسَبَبُ الْآخَارُ الْمَشْرُوتُ بِالْعَلَمِيَتِ عالمیت ہے اور دوسرا سبب جہیں وہ مشروط بالعالمیت ہے عالمیت کے ساتھ مشروط ہیں مَنْحَيْسُ اِسْحَيْسِيَتْ سے وَصْفٌ کہ وہ وصف ہیں ہوا سببیت ہو اور وہ سبب ہیں فَلَا يَبْقَا فِيهِ سَبَبٌ مَنْحَيْسُ هُوَ سَبَبٌ پس نہیں باقی رہتا اس میں کوئی سبب اِسْحَيْسِيَتْ سے کہ وہ سبب ہو سبب کی حیثیت سے کوئی سبب باقی نہ رہا اَوْ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ یا وہ غیر منصر جب نکر بنا دیا جائیں تو یا وہ ایک سبب کی طور پر رہ جاتا ہے کہ اس میں ایک ہی سبب واقعی رہ جاتا ہے فِي مَا مَا کا معیان ہے مِنِ الْعَدْلِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ یعنی عَدْل اور وَزْنِ فِعْل میں ہی علیصد بشرتن فی ہے جس میں عالمیت جہیں شرط نہیں ہے حَازَ اَيْ خُوز حَازَ کہ اس کو لے لو وَقَدْ قِيلَ عَلَى قَوْلِهِ اور تحقیق یہ بھی کہا گیا ہے اس قول کے مطابق وہوما متضاد دانے اس قول پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اَنَّ اِسْمِتْ بِقَسْرَتَيْنِ عَلَى مَنْ لِلْمَفَازَتِ کہ یہ جنگل کا نام ہے اس میں جہیں مَنْ اَوْزَانِ الْفَعْلِ فَعْلِكَ عَوْزَانِ مَنْ مَا عَوْجُودِ الْعَدْلِ فِيهِ اور بَوَجُودِ اس کے قسمِ عَدْل بھی پائے جا رہا ہے فَإِنَّهُ عَمْرٌ یہ عمر کا سیغہ ہے مِنْ سَمَتَ يَسْمُتُ سَمَتَ يَسْمُتُ سَيهِ وَقِعَاسُهُ اور قیاس کا تقاضی تو یہ ہے کہ اَنْ يَجِعَ بِزَمَّتَيْنِ کہ زم میں دو زموں کے ساتھ آتا ہے یعنی اسمت کے بجائے اسمت آتا حَلَمْ مَا جَابِ قَسْرَتَيْنِ لیکن جب یہ اسمت آگیا عُلِمَاتُ مَعْلُمْ هُوَا کہ اَنَّهُ مَعْدُولٌ انہُ کہ یہ مَعْدُول ہے اس میں عدل ہے اور یہ اسمت سے مَعْدُول ہے والجوابو اور جواب یہ ہے کہ اَنَّهَذَا عَمْرٌ غَيْرٌ مُحَقَّقِن کہ یہ عمر یہ بات یہ ثابت نہیں ہے لے جوازِ عُرُودِ اسمت بِقَسْرَتَيْنِ اسمت کے عُرود کے جائز ہونے کی وجہ سے بِقَسْرَتَيْنِ دو قَسْرُوں کے ساتھ یعنی حمزہ کے نیچے بھی قسرا اور میم کے نیچے بھی اسمت کیونکہ یہ بھی جائز ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اسمت ہی ہو وَإِلَّمْ يَشْتَهِرْ اگرچہ مشہور نہ ہو فَالْأَوْزَانُ الَّتِي تَحَقَّقَا فِيهَا الْعَدْلُ پس وہ عوضان جس میں عدل جو ہے متحقق ہیں تحقیقاً کانا و تقدیراً چاہے عدل تحقیقی ہو یا تقدیل ہو لَمْ تُجَامِعْ وَزْنَ الْفَعِلِ وَزْنِ فَعِلِ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا وَإِلَّمْ قَدْ عَرْفْتَ تحقیق آپ یہ بھی جان چکے ہیں فِي مَتَقَدْدَمَ جو گزر چکا ہے کہ اَنَّ مُجَرَّدَ عُوْجُودِ اَسْلٍ مُحَقَّقِن کہ اصلِ مُحَقَّقَقَا عُوْجُودِ مَحَض یہ کافی نہیں لایکفی کافی نہیں ہے فِي اعتبارِ الْعَدْلِ تَحْقِقِقِي عَدْلِ تَحْقِقِقِي میں اعتبار کرنے میں بدون اقتضاء منعصرف ایہو منعصرف کے اقتضاء کے بغیر وَأَتِبَارِ خُرُوجِ سِيغَتِ حَنْزَالِكَ الْأَسْلِ اور اس اصل سے سیغے کا خروج کے اعتبار کے بغیر وَحَا هُنَا اللَّهُ کی لایکتضی ہے اور یہاں پر عدل کا تقاضہ نہیں کر رہا منعصرف لِوَجُودِ سَوَوَيْنِ دُو سَبَبْ کے پائے جانے کی وجہ سے فِي اسمت میں وَرَا الْعَدْلِ عَدْلِ کے علاوہ وَهُمَا الْعَلَمِيَتُ وَالْتَانِيسُ اور وہ عالمیت اور تانیس ہیں ثُمَّ اِنَّهُ اَشَارَى الْا اِسْتِثْنَائِ مِثْلِ اَحْمَرَ عَلَمًا پھر مصنف نے استثناء جو کہ احمر کی مثل ہیں اور احمر علم علم ہو اس کی طرف اشارہ کیا ہے اِذَا نُکِرَا انْحَاذِهِ الْقَائِدَتِ کہ جب اس قائد کے مطابق اس کو نقرہ بنا دیا جائیں الاقابل قول سبوئے ہیں سبوئے کے قول کے مطابق وَخَالَفَ سِبوئے الْأَخْفَشَ اور مخالفت کی سبوئے نے اخفش کی الْأَخْفَشَ الْمَشْهُورَةِ یعنی مشہور اخفش جو ہیں ہوا عب الحسن ہے وہ عب الحسن ہیں تلمیز سبوئے ہیں اور وہ سبوئے کا شاگرد ہیں وَلَمَّا كَانَ قَوْلُ تِلْمِيزِ اور جب تلمیز کا شاگرد کا قول جو ہے اظہرہ زیادہ ظاہر ہے مَعَ مُوَافَقَتِهِ لِمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْقَاعِدَتِ جَعَ لَهُ أَصْلًا جو قائدہ مصنف نے ذکر کیا ہے اس کے مطابق ہیں جَعَ لَهُ أَصْلًا تو مصنف نے اس کو اصل بنا دیا یعنی تلمیز کا جو قول ہیں وہ قائدے کے زیادہ موافق ہیں تو مصنف نے اس وجہ سے اس کو اصل بنا دیا وَأَصْنَدَ الْمُخَالَفَتَ عِلَ الْاُسْتَادِ اور اثنات کر دی مخالفت کی اُسْتَاد کی طرف سے وہ ایک ہی طرف وَإِن کَانَ غَيْرَ مُسْتَخْسَنِن اگرچہ یہ اچھی بات نہیں ہے تنبیہن تنبیہ کرتا ہوئے علا ذالکہ اس بات پر فِنْسِرَا فِنَحْوِ اَحْمَرَ عَلَمًا کہ اَحْمَرَ عَلَم جو ہیں اس کے منصرف ہونے میں وَالْمُرَادُ بِنَحْوِ اَحْمَرَ اور اَحْمَرَ جیسی مثال سے مراد یہ ہے مَا كَانَ مَانَ الْوَصْفِيَتِ فِي جس میں وصفیت ولا مانا ہو قبل العالمیت عالمیت سے پہلے ظاہراً یہ ظاہر ہے غیر حفیئن اس میں کوئی حفاوہ لبات نہیں ہے فَایَدْخُلُو فِيَ سَقْرَانُ وَا مِثَالُ بس اس میں سقران اور سقران جیسی مثالیں وہ داخل ہو جائیں گی فَایدَا نُقِرَ غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ فِيَ اَحْدُوا اَسْبَابِهِ الْعَلَمِيَتُ یہاں سے غیر منصرف کے نکرہ بننے کے بعد دو صورتیں بتا رہے ہیں کہ یا تو یہ صورت ہوگی کہ بغیر سبب کرے جائے گا وہ اسم اور یا ایک سبب باقی بچے گا فَایدَا نُقِرَ غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ فِيَ اَحْدُوا اَسْبَابِهِ الْعَلَمِيَتُ کہ جب غیر منصرف کو نکرہ بنا دیا جائیں اور وہ غیر منصرف جس کے ازباب میں سے ایک سبب علمیت بھی ہو تو یہ باقی رہ جاتا ہے بغیر سبب کے اَعْلَمْ يَبْقَافِهِ سَبَبُن اس پر اشکال ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ بقیہ بلا سبب ان یہ ٹھیک نہیں ہے کہ عالمیت کے زائل ہونے سے سبب بلکل ختم ہو جائیں مثلا تلہتو کو جب نکرہ بنا دیا جائے تو نکرہ بننا کے بعد تانیز واقعہ رہ جاتی ہیں لہٰذا اب کا بقیہ بلا سبب ان کہنا صحیح نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری مراد دوسرے سبب کے زائل ہونے سے یہ نہیں ہے کہ ذات ہی باقی نہیں رہتی بلکہ ہماری مراد یہ ہے کہ دوسرے سبب کی سببیت زائل ہو جاتی ہیں جس طرح کہ تلہتوں کو جب نکرہ بنا دیا جائیں تو تانیز بشک موجود رہتی ہیں لیکن سبب اور موصر نہیں بنتی ایلم یبقا فیہ سببون من حیث ہوا سببون انہیں سبب باقی نہیں رہتا اس حیثیت سے کہ وہ سبب سبب کا ذات تو ہوتا ہے لیکن سبب کے طور پر نہیں ہوتا فیما ہی شرط فیہ من الاسباب الاربات المذکورت انہیں ان چار مذکورہ اسباب میں سے جس کے لئے وہ شرط ہیں لئنہو کا دن تفاہد سببین ہوالعالمیت بزاتیہ کیونکہ جب دوسرے سبب میں ایک سبب منتفی ہوا اور وہ عالمیت بسات خود ہیں ایک سبب تو عالمیت ہیں وسبب الآخر المشروط بالعالمیت ہے اور دوسرا سبب جو ہیں وہ بھی مشروط ہیں عالمیت کے ساتھ من حیث وصفن ہوا سببیت ہو اس حیثیت سے کہ وہ وصف ہیں اور وہ سبب ہیں وصف سے مراد یہاں پر سبب ہیں تو عالمیت یعنی اس حیثیت سے کہ ایک تو شرط بھی ہیں اور دوسری حیثیت اس کے یہ ہیں کہ دوسرا سبب تب موتبر ہوگا تب غیر منصرف کا سبب بنے گا جب اس میں عالمیت بھی ہو اور جب عالمیت ختم ہو جائیں تو عالمیت ایک سبب تو عالمیت کی ختم ہو گئی اور دوسرا سبب جو تھا وہ بھی مشروط عالمیت کے ساتھ تو وہ بھی ختم ہو جائے گا فَلَا يَبْقَ فِيهِ سَبَبُنْ مِنْحَيْزُ وَا سَبَبُنْ پس باقی نہ رہے گا کوئی میں اس میں کوئی سبب ایس حیثیت سے کہ وہ سبب ہو اَوْ عَلَا سَبَبٍ وَاحِدٍ یہ غیر منصرف کو جب نکرہ بنا دے جائے تو اس کی دوسری صورت ہے پہلی صورت یہ تھی کہ اس میں کوئی سبب بھی باقی نہیں رہتا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں ایک سبب باقی رہ جاتا ہے فِي مَا مَا کا بیان ہے مِنَ الْعَدْلِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ یعنی عدل اور وزنِ فِعْل میں سے ہیا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِي ہے جس میں عالمیت شرطوں نہیں ہے حازہ آئی خوز حازہ کہ اس کو لے لو وَقَدْ قِيلَ عَلَا قَوْلِهِ وَهُمَا مُتَزَادْ دَانِمْ یہ بارہ جہیں سوال مقدر کا جواب ہے سوال جوتا ہے کہ صحابی کافیہ نے کہا ہے کہ عدل اور وزنِ فِعْل میں تزاد ہیں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو ایسی مثال دکھاتے ہیں جس میں عدل وزنِ فِعْل دونوں جمع ہیں جیسے اسمت بروزنِ ازرِب جو ایک جنگل کا نام ہے اس میں وزنِ فِعْل بھی ہے اور عدل بھی ہے اس لیے کہ اسمت بروزنِ ازرِب مادول ہیں سامتا یسمت بروزنِ نصرِ انصر سے حالانکہ قیاس اور قانون کا تقادل تو یہ تھا کہ اسمت بروزنِ انصر ہوتا اس کا بروزنِ ازرِب ہونا یہ دلیلِ ازباط کی ہے کہ یہ اسمت بروزنِ انصر سے مادول ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسمت میں عدل یقینی نہیں اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ سامتا یسمتو بروزنِ ذاربہ یزرِب سے ہو اگرچہ یہ مشہور نہیں لہٰذا جب اس کا ذاربہ یزرِب سے ہونا بھی ممکن ہے تو اس میں عدل کا پایا جانا یقینی نہ ہوا اور یہ کہا گیا ہے کہ اسمت بکسرتینِ عالمن للمفاظتِن للمفاظتِ کہ اسمت جو ہیں دو کسروں کے ساتھ آؤں یہ عالم ہیں جنگل کا مِن آوزانِ الفیلِ فیل کے آوزان میں سے مَا وَجُودِ الْعَدْلِ فِيهِ بَوَجُودِ یہ کہ اس میں عدل بھی پائی جا رہی ہے فَإِنَّهُ عَمْرٌ یہ عمر کا سیغہ ہے مِن سَمَتَ يَسْمُتُ سَمَتَ يَسْمُتُسَي وَقِيَاسُهُ اَنْيَجِيَ بِذَمَّتَيْنِ قیاس اور قانون کا تقاضی تو یہ تھا کہ یہ دو زموں کے ساتھ آتا یعنی اسمت کے بجائے اسمت آتا فَلَمَّ جَابِ قَسْرَتَيْنِ جب یہ دو کسروں کے ساتھ آگیا اسمت آگیا تو علم مَعْلُمْ هُوَا اَنَّهُ مَعْدُولُنْ اَنْهُ کہ یہ اسمت سے مَعْدُول ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اَنَّهَذَا عَمْرٌ غَيْرٌ مُحَقَّقٍ کہ یہ بات ثابتا نہیں ہے لِجَوَازِ عُرُودِ اسمت بِقَسْرَتَيْنِ کیونکہ یہ بات جائز ہے کہ یہ اسمت ہو دو کسروں کے ساتھ ہی ہو یعنی سمت آئی اسمت اسے پہ تو پہ رہا عمر جو ہیں وہ اسمت ہی آتا ہے وَعِلَّمْ يَشْتَحِرَ اگرچہ مشہور نہ ہو فَلَعُذَانُ الَّتِي تَحَقَّقَ فِيهَ الْعَدْلُ تَحْقِيقًا کَانَا او تَقْدِيرًا پس وہ عوضان جس میں عدل تحقیقی چاہے عدل تحقیقی متحقق ہو یا تقدیر ہو لم تجامع وزن الفعل او عدل جو ہیں وزن الفعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا وَعِذَنْ قَدْ عَرَفْتَا یہ دوسرا جواب جو ہیں عَلَامَ جَامِرَ رَحِمْ اَحُلَّا نے دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ اسمت کی اصل پائی جاتی ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ عدل کے پائی جانے کے لئے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ معدول انہوں کے وجود پر دلیل موجود ہو بلکہ اس کے لئے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک غیر منصرف عدل کے اعتبار کرنا کا تقاضہ کرے نمبر دو اس اصل اور معدول انہوں سے عدل کے اخراج کا اعتبار بھی ہو اور یہاں اسمت کا غیر منصرف ہونا عدل کے اعتبار کرنے کا تقاضہ نہیں کرتا کیونکہ اسمت میں دو مستقل سبب پائی جاتے ہیں عالمیت کہ یہ ایک جنگل کا نام ہے اور دوسری بات ہے تانیس مانوی جو گدر چکا ہے اس میں آپ جان چکے ہیں کہ اصل محقق کا وجود محض یہ لایکفی کافی نہیں ہے فی اعتبار عدل تحقیقی کے اعتبار میں بدون اقتضاء منصرف ایا ہو منصرف کے اقتضاء کے بغیر واتبار خروج سیغت انزال کل اصلے اور اس اصل سے سیغے کے خروج کے اعتبار کے بغیر وہا ہنا لایکتضی ہے اور یہاں پر جو ہیں منصرف جو ہیں عدل کا تقاضہ نہیں کر رہا لوجود سببین فی اسمت کیونکہ اسمت میں دو سبب پائے جا رہے ہیں وراء العدل عدل کے علاوہ وَهُمَا الْعَلَمِيَتُ وَتْتَانِسُوا اور وہ عالمیت اور تانیس ہیں سُمَّ اِنَّهُ اَشَارًا الَا اِسْتِسْنَائِ مِسْلِ اَحْمَرَ عَلَمًا یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے کہ ماقبل میں آپ نے ایک قائدہ کولیہ بیان کیا ہے کہ جس اسم میں عالمیت معصر ہو جب اس اسم کو نکرہ بنا دیا جائے تو منصرف ہو جاتا ہے یہ بات درست نہیں کیونکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک اسم میں غیر منصرف ہے اس میں عالمیت معصر ہیں لیکن جب اس اسم کو نکرہ بنا دیا جائے تو پھر بھی اس سے امام سبب جو ہیں غیر منصرف پڑھتے ہیں منصرف نہیں پڑھتے ہیں جیسے مثل احمرہ جو ہیں یہ اسم وزن فیل اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف ہیں پھر احمرہ کو کسی کا نام رکھ دیا گیا اس میں وصفیت ختم ہو گئی اس کی جگہ عالمیت آ گئی لیکن جب احمرہ کو نکرہ بنا دیا گیا تو عالمیت جاتی رہی اور وصفیت واپس آ گئی کیونکہ وصف جو ہیں عالمیت کی وجہ سے ختم ہوئی تھی تو جب عالمیت ہی جاتی رہی تو وصف واپس آ گیا تو اب اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں ایک وصف ہیں اور ایک وزن فیل ہیں لہذا احمرہ جو ہیں غیر منصرف ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ احمرہ جو ہیں مثل احمرہ یہ حالت عالمیت میں جب نکرہ کیا جائیں تو اس قائد اکولیہ سے سیبوے کے مذہب کے مطابق یہ مستثنہ ہیں اور اس طرف مصنف رحمہ علیہ نے اپنے قول خالفہ سیبوے سے اشارہ کیا ہے کہ مخالفت کی ہیں سیبوے نے اخفش کی مثل احمرہ میں اس حال میں کہ وہ علم ہو اور اس سے نکرہ کیا جائیں جب نکرہ کیا جائیں نکرہ بننے کے بعد مثل احمرہ جو ہیں امام سیبوے غیر منصرف پڑتے ہیں لیکن امام اخفش جو ہیں منصرف پڑتے ہیں پس مثل احمرہ جو ہیں حالت عالمیت میں نکرہ بننے کے بعد امام سیبوے کے مذہب کے مطابق اس قائدے سے مستثنہ ہیں تو اس عبارت کا ایک فائدہ بھی ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ مثل احمرہ سے مراد ہر وہ عسم ہے جس میں مصفیت ہو اور کوئی دوسرا سبب بھی ساتھ ہو جیسے وزن فیل وغیرہ پھر اس کو کسی کا علم بنا دیا جائیں جس کی وجہ سے وہ وصف زائل ہو جائیں جب ایسے عسم کو پھر نکرہ بنا دیا جائیں تو اس کے انصراف اور عدم انصراف میں اختلاف ہیں امام اخفش اور جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کلمہ منصرف ہوگا اور امام سیبوے کا مسئلہ کے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہیں غیر منصرف ہوگا پھر مثل احمرہ علم کی طرف جو ہے کہ استثناء کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے اذا نکرہ انہادہ القائدہ دے جب اس قائدے کے مطابق جس کے نکرہ بنا دیا جائیں الا قول سیبوے کے قول کے مطابقوں وخالفہ سیبوے الاخفشا اور مخالفت کی ہے سیبوے نے اخفش کی اخفش سے مراد جو ہیں سیبوے کا شاگرد مراد ہے ایک اخفش جو ہیں وہ سیبوے کا استاد بھی ہیں لیکن وہ یہاں پر مراد نہیں ہے الاخفش المشہورا یعنی مشہور اخفش جو ہیں وہ مراد ہیں وہ ابو الحسنے تلمیز سیبوے ہیں وہ شاگرد ہیں سیبوے کا تو یہاں پر ایک سوال وارد ہو رہا ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ علامہ ابن حاجب نے مخالفت کی نظبت کی ہیں سیبوے کی طرف تو یہ تو بے عدبی ہیں حالانکہ مخالفت کی نظبت شاگرد کی طرف کرنا چاہیے تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ سیبوے کی طرف مخالفت کی نظبت کرنا سو عدبی ہیں لیکن چونکہ امام اخفش کا قول جو مصنف کے قائدے کے مطابق جمہور کے نظریہ کے مطابق ہیں کہ جس میں علامیت محصر ہو جب اس سے نکیرہ بنا دیا جائے تو منصرف ہو جاتا ہے پس اس لئے مخالفت کی نظبت امام سیبوے کی طرف کر دی کہ امام اخفش درستگی پر تھے اور جب شاگرد کا قول زیادہ واضح ہیں جو ذکر کیا ہے مصنف نے قائدہ اس قائدے کے موافق بھی ہے جا لہو اصلا تو مصنف نے اس کو اصل بنا دیا وَأَصْنَدَ الْمُخَالَفَتَ اَلِ الْاُسْتَادِ اور مخالفت کی نظبت کر دی استاد کی طرف وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَخْسَنِن اگرچہ یہ اچھی بات نہیں ہے تَنْبِيهًا عَلَى ذَلِكَةً تَنْبِيه کرتو ہے اس بات پر فِي اِنْصِرَافِ نَحْوِ اَحْمَرَ عَلَمًا کہ مثل احمر عَلَمًا اس کے انصراف کے مطالق یہ اختلاف ہیں کہ اس کو منصرف پڑھ جائیں یا غیر منصرف وَالْمُرَادُ بِنَحْوِ اَحْمَرَا مَا کَانَ مَانَ الْوَصْفِيَتِ فِيهِ قَبْلَ الْعَلَمِيَتِ ظَاہِرًا غَيْرَ حَفِيًّ اور مراد جو ہیں مثل احمرہ سے وہ مراد ہے کہ جس میں عالمیت سے پہلے وصف والا مانا ظاہر ہو خفی نہ ہو مَا کَانَ مَانَ الْوَصْفِيَتِ فِيهِ قَبْلَ الْعَلَمِيَتِ کہ اس سے مرادا وہ وصف والا مانا مراد ہیں کہ جو عالمیت سے پہلے ہو ظاہراً اور ظاہر ہو غیر خفی نہ ہو اور مخفی نہ ہو خفی نہ ہو چپا ہو نہ ہو فَيَدْ خُلُفِيهِ سَكْرَانُ وَأَمْثَالُهُ تو پس داخل ہو جائے گی اس میں سکران اور ایز ایسی اور مثالیں تو فَيَدْ خُلُفِيهِ سَكْرَانُ وَأَمْثَالُهُ اس پر جو ہیں انسلہ اگلے سبق میں تشریح کریں گے آج ہم نے پڑھا ہے فَيَدْ خُلُفِيهِ سَكْرَانُ تَكْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَ وَرَكَاتُهُ